ہندوستان کا کارکرم ایک دیا شہیدوں کے نام کارکرم کا سوموار کو آئیوجن کیا گیا پتر پچھ میں پتروں کو شرط دھانلی ارپیت کرنے کی پرمپرا کی کڑی میں پہلے یہ کارکرم 28 ستمبر کو پرستاویت تھا لیکن پچھلے تین دنوں سے ہو رہی بارش کے کارڑ استھکیت ہو گیا تھا وہیں اس سمبند میں ورش پترکار اروین رائے نے بتایا کہ ہندوستان ہر سال پتر پچھ میں یہ آئیوجن کرتا ہے دیش کی رچہ کے لیے پرالوں کی اہوتی دینے والے ویر شہیدوں کے پتر مان کر انہیں شرط دھانلی ارپیت کی جاتی ہے پتر پچھ میں پرکوں کو شرط دھانلی دینے کی سانسکرٹک دھارمک پرمپرا ہے ہندوستان دورہ ہر سال آئیوجن کیا جانے والا ایک دیا شہیدوں کے نام کارکرم اسی کی ایک کڑی ہے اس سال یہ کارکرم پارک روڈ استھد بیسمیل پارک میں آئیوجن کیا گیا ہے اس سمند میں گرکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ہندوستان اخبار کے ورش سماداتا آرون رائے نے کہا موسیقی ہندوستان دورہ پتر پچھ میں ہر سال ایک دیا شہیدوں کے نام کارکرم آئیوجن کیا جاتا ہے اس سال بھی 28 ستمبر کو یہ آئیوجن تھا لگاتار باریس کی وجہ سے تیتھ بادلنی پڑی آج سانکیتی کارکرم کیا گیا ہے آگے دو چار دن کے اندر ایک بھب کارکرم کیا جائے گا ایک دیا شہیدوں کے نام